اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم سب بہت زیادہ گناہگار ہیں لیکن آپ نے اس کی رحمت سے بلکل مایوس نہیں ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمود نیادی ہے این اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی عمر کے انیس سال وہ کفر میں گزارے اور صرف دس سال وہ مسلمان رہے اور یہ ایسی شخصیت تھے کہ زندگی میں پہلی دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا باعث بنے جی میں ذکر کر رہا ہوں مویرہ کے پوتے ولید کے بیٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ایک بہت بڑا جرنیل ایک بہت بڑا سالار جس نے ایران کی سلطنت کو اور روم کی سلطنت کو پلٹ کر رکھ دیا لیکن یہ وہی شخصیت تھے جنہوں نے جنگ اہد میں پہاڑی کی دوسری طرف سے پھر کر حملہ کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کا بھی باعث بنے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحف اللہ کا انہوں نے خطاب پایا صحف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تو میرے لئے بھی دعا کریں اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ ہدایت دے اور اللہ کے احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے میرے لئے بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے اللہ پاکی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا اور اس کا جو توبہ کا دروازہ ہے جو رحمت کا دروازہ ہے وہ صرف کھلا نہیں ہے بلکہ چوپٹ کھلا ہے اور ایک اور بات اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں آج کل جو قصہ چل رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جو کانٹروورسی کریئٹ کی ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا بڑا نازک معاملہ ہے لیکن یہ بات ضرور کروں گا کہ جو قادیانی ہیں جو مرضی ہیں وہ کافر نہیں ہیں بلکہ اس قینات کے غلیز ترین کافر ہیں اور زمین پھٹ جائے آسمان گر پڑے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہے ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اب آتے ہیں اپنے ٹاپکس کی جانب اور آج آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے میرا خیال ہے اپنی زندگی کا خطرناک ترین کارڈ کھیل دیا ہے وہ کارڈ کیا ہے آج جیل میں علی زفر کی بیرسٹر گوھر کی اور کئی دوسرے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ عمران خان کا جو پیمانہ ہے نا سبر کا وہ لگتا ہے کہ لبریز ہو رہا ہے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا الیکشن میں کیا ہوا بلہ چھینا گیا پارٹی توڑی گئی لوگوں کو اغواہ کیا گیا لوگوں سے پریس کانفرسز کروائی گئی اس کے علاوہ لوگوں سے پارٹی تبدیل کرائی گئی یعنی آپ سارا جانتے ہیں کاغذات چھینے گئے اور جو تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ تھے ان کو جو ہے وہ اغواہ کیا گیا یہ سارا کچھ خان صاحب دیکھتے رہے لیکن خان صاحب انتظار کرتے رہے آٹھ فروری کا کہ آٹھ فروری کو میرے لوگ نکلیں گے میرے لیے نکلیں گے اور اس فستائیت کے خلاف اس ظلم کے خلاف ووٹ ڈالیں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم نے عمران خان کو مایوس نہیں کیا قوم نے آٹھ فروری کو نکل کر اور بہت بڑی تعداد میں نکل کر وہ تین کروڑ ووٹ ڈال دیا عمران خان کو عمران خان کو ہر تیزیہ نگار کے مطابق ہر غیر جانبدار مبصر کے مطابق وہ تقریباً دو تہائی اکثریت حاصل ہوئی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی لیکن بعد میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی انہوں نے مل کر وہ لوگوں کے منڈیٹ کو چوری کیا لوگوں کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا فارم فورٹی فائیو کے بجائے ایک ریڈی میٹ فارم فورٹی سیون پہ ریزالٹ آؤٹ کر دیا اور اب یہ جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں حالانکہ پی ٹی آئی کی قیادت سے شکوہ ہے کہ وہ پتنی کمپرومائزڈ ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کو فوکس نہیں کیا یعنی مریم نواز جو اپنے ڈریس ڈیزائنر تلاش کر رہی ہیں حلف کے لیے وہ خود مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہیں ایک ہاری ہوئی سیٹ پہ ایک وزیر علا بن رہی ہے اور پنجاب پہ بالکل توجہ نہیں دی پی ٹی آئی نے ٹھیک ہے وہ اوپر توجہ دے رہے ہیں اپنی سیٹوں کے پیچھے لیکن یہ یہاں ساٹھ ستر سیٹیں نگل گئے ہیں یعنی آروز جو ہے نا وہ نگل گئے ہیں سیٹیں فارم فورٹی فائیو کے بغیر یہاں پہ پی ٹی آئی نے کوئی توجہ نہیں دی تو بہرحال عمران خان یہ سارا کچھ دیکھتے رہے اور وہ ویٹ کرتے رہے کہ شاید ججوں کو غیر اتا جائے چاہے شاید آروز کو غیر اتا جائے چاہے بیوروکریسی کو غیر اتا جائے چاہے شاید چکندر سلطان راجہ کو غیر اتا جائے لیکن عمران خان کا یہ جو خیال تھا یہ خام خیالی تھی ان کو غیرت کہا نہیں تھی یہ کمپرومائز تھے اور وہی ہوا اب عمران خان نے جو کارڈ کھیلا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے جس میں وہ کرزہ دینے سے ان کو آگاہ کریں گے کہ یہ گھس بیٹھئے ہیں یہ منڈیٹ چور ہیں اور انہوں نے ووٹ چرائے ہیں اب آپ اپنی ذمہ داری پہ ان کو کرزہ دیں کیونکہ یہ کرزہ لیتے قوم کے نام پر ہیں کرزہ لیتے غربت کے نام پہ ہیں کرزہ لیتے جو ہے نا وہ صحت کے نام پہ ہیں اور پھر اس کرزے کو یہ بیرونی ملک منتقل کر دیتے ہیں کوئی کرزہ میفیر چلا جاتا ہے کوئی کرزہ ایون فیلڈ چلا جاتا ہے لہٰذا وہ ایک خط لکھنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کو اپنے وکیلوں کے ذریعے پہلے بھی آئی ایم ایف نے مذاکرات کیے تھے پہلے کس دیتے ہوئے عمران خان سے مذاکرات کیے تھے اور عمران نے ملک کے لیے کہا دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کرزہ دیں ملک مشکل میں ہے لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اب لگتا ہے کہ عمران خان کا جو پیمانہ ہے سبر کا وہ لبریز ہو گیا ہے کیونکہ جو زیادتیاں بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہی ہیں بنی گالہ میں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ان کو جیل شفٹ کیا جائے لیکن ان کو جیل شفٹ نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں مذر سہب کھانا دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا پیٹ میں اور ان کے گلے میں بہت زیادہ جلن ہیں اور چھالے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں یہ اصل میں بشرا بی بی کو وہ عمران خان کی کمزوری سمجھتے ہیں اور کم ظرف لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے تو یہ انڈاریکٹلی یعنی بشرا بی بی کے ذریعے وہ عمران خان کو تکلیف دے رہے ہیں تو خان صاحب کا جو صبر کا پیمان ہے وہ لبریز ہو گیا ہے وہ اور وہ آئی ایم ایف کو خبردار کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ جو ہے وہ کرزہ دیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل کو ہمیں سیٹیں واپس ملتی ہیں یا ہم اقدادار میں آتے ہیں تو ہم اس کرزے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اب دیکھنے یہ ہے کہ ادارے کس طرح جو ہے وہ رییکٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ادارے وہ اس پروپیگنڈے میں پیش پیش ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک دشمن جماعت ہے پی ٹی آئی دہشتگرد ہے کبھی کہتے ہیں نشہی ہیں کبھی کہتے ہیں کہ نوجوانوں پہ جادو ہو گئے اب ادارے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے لیکن اس کی توقع بہت کام ہے دوسرا راستہ کیا ہے دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ شدید ترین کریک ڈاؤن ہو پھر گرفتاریاں ہو پھر بند کیا جائے عمران خان کو کسی اور کیس میں لمبی سزا سنا دی جائے اور یہ دوسرا جو پہلو ہے کیونکہ یہ اکل سے کام تو لیتے نہیں ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ ذاتی ہیں ان کے جو مفادات ہیں وہ ذاتی ہیں پاکستان کی ان کی پاکستان تو ان کی ترجیح بھی نہیں ہے کہ پاکستان ان کی ترجیح ہو ورنہ پاکستان ترجیح ہوتا تو جس کو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کے حوالے حکومت کرتے اور اپنا کام کرتے میں جو ارون بزنس لیکن وہ ہر اس میں جو ہے نا وہ سسٹم ٹانگڑا رہا ہے تو بہرحال یہ اب تک کا خطرناک ترین کارڈ ہے جو خان صاحب نے کھیل ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں لیکن میری ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے بلکل ٹھیک کیا ہے یہ لاتوں والے بھوت ہیں یہ باتوں والے بھوت نہیں ہیں اور خاص کر پی ٹی آئی کی قیادت کو پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پر فائٹ کرنی چاہیے اپنی سیٹیں واپس لینی چاہیے ہو سکتا ہے اس کلیجہ چبانے والی عورت سے پنجاب کی عوام کی جان چھوٹ جائے اس کے بعد آتے ہیں چیف جسٹس سندھ آئی کوٹ انہوں نے جو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے الیکشن کو اور انہوں نے جو ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہی بندر بانڈ کرنی تھی کہ تم صدر ہو تم وزیر آزم ہو تم چیئرمن سینٹ ہو تم سپیکر قومی اسمبلی ہو تو پھر آپ نے ساٹھ اور ستر عرب روپے کیوں ضائع کیا ہے قوم کا پھر آپ ایک بند کمرے میں ہیٹر لگا کے فیصلے کر لیتے وہ اصل میں سماعت کر رہے تھے جو ہے نا انٹرنیٹ کی بندش پہ اور وہاں پہ جو پی ٹی اے کا وکیل پیش ہوا تو ان کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے جو الیکشن کرائے ہیں وہ اتنے شاندار تھے کہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے یعنی اگر کوئی غیرت والا بندہ ہوتا تو وہ ڈوب کے مر جاتا چیف جسٹس صاحب کے ان ریمارکس پہ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کسی کو کوئی نہیں پتا اور یہی بات چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ زمانہ لد گیا ہے اب کون منصوبے بنا رہا ہے کون اس پہ عمل درامت کرا رہا ہے یہ بچے بچے کو پتا ہے یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں کہ بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کون کرا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے تو یہی کچھ آپ لوگوں نے کرنا تھا یہی دنیا میں آپ نے تھو تھو کرانی تھی یہی دنیا بھر کے دنیا بھر میں ہماری جو ہے نا سبکی کا باعث بننا تھا تو آپ نے یہ تکلف کیوں کیا ہے الیکشن والا آپ اس طرح کرتے کہ پہلے ہی آپ عودے بانٹ لیتے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے اور یہ بات میں اکثر اپنے وی لوگز میں کہہ چکا کہ سکندر سلطان راجہ کو اور طاقتوروں کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ ساٹھ عرب اور یہ ستر عرب اس غریب اور اس مسکین اور اس بھوکی ننگی قوم کا کیوں پھونک دیا ہے یعنی اس پریکٹس پہ جن کا دل تھا کہ ان کو بٹھانا ہے تو پہلے بٹھا دیتے کیا کر لینا تھا ہم نے پاکستانیوں نے کیا کر لینا تھا آپ لوگ اٹھتر سال سے یہی کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کا بندہ لاتے ہیں مرضی کا بندہ لے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے ٹھیک ہے جی قوم کہتی ہے کرپٹ ہے پھر دو سال بعد کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کرپٹ نہیں ہے اب یہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا لہذا ہم اس کو پھر واپس لے آتے ہیں یہی آپ کر رہے ہیں اور یہی بات جو ہے نا وہ چیف جسٹس آپ نے کہی ہے کہ جو ہے وہ آپ نے یہ تماشا بنوا دی ہے یعنی آج پانچوان چھٹا روز ہو گیا ہے دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے یعنی پاکستان میں سب سے پڑے لکھی لوگ یا جو بڑی کلاس ہے وہ ٹوٹر یا ایکس پوسٹ استعمال کرتی ہے چوتھا پانچوان دن ہے اس کو بند کر رکھا ہے اب بند کیوں کر رکھا ہے اس کی تو جی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو بڑے افسر ہیں یا کوئی آرو ہے یا کوئی ڈی آرو ہے وہ ٹوٹ نہ کر دے کہ جی میں نے دھاندلی کرائی ہے میں اطراف کرتا ہوں اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ ٹوٹری بند کر رکھا ہے یعنی اپنے پاو گوشت کے لیے یہ پوری گائے کو زبا کرنے سے باز نہیں آ رہے لقصان ہوتا ہے لوگوں تاکہ انفرمیشن جو ہے نا وہ رک جاتی ہے لوگوں کو انفرمیشن نہیں ملتی بڑے بڑے داری یوز کرتے ہیں اس سے ان کا جو ہے نا وہ کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ جو پریارٹی ہے نا پریارٹی پاکستان نہیں ہے نا پریارٹی تو اپنے چیپ چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں ایک بروڈر جو ہے نا وہ تصویر ہو کہ پاکستان سامنے ہو سات لاکھ چانوے زار چانوے مربع کلومیٹر کا پاکستان سامنے ہو پچیس کروڑ سامنے ہو تو پھر ان کے مفادات کے طاعت جو ہے وہ فیصلے کریں لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں اور چیپ جسٹس صاحب نے کہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا تو آج کال بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے بہرحال انہوں نے پی ٹی اے کے جو ہے تیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کے وکیل کی وہ ٹھیک ٹاک دھولائی کی ہے اس کے بعد آتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے یعنی ان تمام مسائل کا حل یہ ہے آپ نے آٹھ فروری کو پورے ملک میں مختلف جگہوں پر ڈبے رکھ دیئے ٹھیک ہے جی ڈبے رکھ دیئے پھر آپ نے لوگوں کو الاؤ کیا لوگوں کو پرچیاں دیں ایک گرین کلر کی اور ایک وائیڈ کلر کی جی اپنی مرضی کے آپ نے شیر پہ مور لگانی ہے آپ نے تیر پہ مور لگانی ہے آپ نے کتاب پہ مور لگانی ہے آپ نے ترازو پہ مور لگانی ہے اور پی ٹی آئے والوں کی تو بدقسمتی یہ تھی کہ ان کی چینک تھی ان کا چمٹا تھا ڈھول تھا جوتے تھے بینگن تھا وہ تو خیر ان کو تو جتیم کر دیئے گئے نا سیازی طور پہ کہ آپ اپنی مرضی کا نشان سیلیکٹ کریں اس پہ مور لگائیں جس پہ زیادہ موریں لگیں گی اس ملک کی جو باگ دور ہے وہ اس کے حوالے کر دی جائے گی اب آپ لوگوں کا جگرہ دیکھیں لوگوں کا سینس دیکھیں لوگوں کا شعور دیکھیں اور پی ٹی آئے کی سوشل ٹیم کا ہارڈ ورک دیکھیں انہوں نے ایک ایک بندے تک اپنا نشان پہنچا دیا انہوں نے ایک ایک بندے تک اپنے امیدوار کا نشان پہنچا دیا اور لوگوں نے اتنا بڑا جو ہے نا وہ بیلٹ پیپر تھا اس پہ اتنے زیادہ نشان تھے لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ نشان ان پہ اوپر مورے ماری یہی مطلب تھا شام کو کیا ہوا شام کو یہ ہوا کہ چھے بجے کے بعد وہ دھڑا دھڑ وہ پی ٹی آئے کے جو امیدوار تھے انہوں نے جیتنا شروع کر دیا گیارہ بجے تک یعنی یہ تبسر آنا شروع ہو گئے کہ پی ٹی آئے دو تہائی اکسریت لے رہی ہے پھر یا قدم کیا ہوتا ہے پھر بارہ بجے کے بعد ریزالٹ رک جاتے ہیں پھر میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں پھر ٹلیاں کھڑکنے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے یعنی وہ جو سارا میلہ سے جایا گیا وہ اتنے پیسے کوئی سادزہ کہاں پہ کوئی کہاں پہ فیمیل ٹیچرز خوار ہو گئیں پولنگ ایجنٹ خوار ہو گئے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے ووٹ دینے کے لیے وہ سارا جو ہے نا پرام انہوں نے ٹھپ کر دیا اور رات کو بارہ بجے کے بعد انہوں نے مرضی کے ریزالٹ دینا شروع کر دیئے اس کو الیکشن کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو نہیں دیا ان کو یہ جو چیری بلوسم ہے یا وہ جو پکے کا ڈاکو ہے زرداری اس کو تو جو ہے نا وہ یا وہ مہاجروں کے غدار اہم کے ہوئے ہیں والے ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لوگوں نے تو ووٹ عمران خان کو دیا اور آپ کن لاشوں کو لے آئے ہیں انہوں نے پہلے کیا کیا پی ڈی ایم ٹو انہوں نے پہلے کیا کیا سولہ مینے میں ملک کو کہاں پہ پہ پہنچا دیا تو بارال اب صرف ایک راستہ ہے اگر سنس پریویل کرے اگر اکل سے فیصلے کیے جائیں تو خان صاحب سے رابطہ کیا جائے خان صاحب سے بات کی جائے وہ بالکل انتقام کا مزاج رکھنے والے نہیں ہیں وہ باتوں کو سنبھال لیں گے وہ صلح کر لیں گے ہر کوئی دو دو قدم ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائے اور اس ساری صورتحال سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے اب آپ پوچھیں گے کہ عمران خان کیوں نکال سکتے ہیں عمران خان اس لیے نکال سکتے ہیں کہ تین کروڑ ان کو ووٹ پڑا ہے ان کے پیچھے تین کروڑ لوگ کھڑے ہیں وہ باہر آ کر مشکل فیصلے کر سکتے ہیں اب اگر وہ مشکل فیصلے کریں گے لوگ تنقید کریں گے ٹھیک ہے کریں انہوں نہیں ووٹ دیا ہے نا یعنی وہ مہنگائی کریں گے تو تین کروڑ لوگ ان پر تنقید کریں گے وہ بے روزگاری پڑھائیں گے تو تین کروڑ لوگ ان پر تنقید کریں گے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ ہمارے ساتھ یہ کریں تو ان تمام صورتحال کو بے لاؤڈ کر سکتے ہیں عمران خان دوسری صورت میں ان تمام غلطیوں کا این آروں صرف عمران خان دے سکتے ہیں چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ شخصیات ہوں چاہے وہ بیوروکریسی ہو کچھ بھی ہو ان تمام کا جو حل ہے وہ عمران خان کے پاس ہے اب اگر سنس پریویل کرتا ہے تو ان کے ساتھ رابطے کیا جائے ان کو انگیج کیا جائے ان کے ساتھ بات کی جائے اور منڈیٹ جو ہے وہ اسی طرح ان کے حوالے کر دیا جائے ملک جانے اور عمران خان جانے قوم جانے اور عمران خان جانے اگر انہوں نے اچھی کار کرتی دکھائی تو ملک کا فائدہ ہے بری کار کرتی دکھائی تو جتنی وہ مقبولیت کی مراج پہ ہیں اور کابو نہیں آرہے تین چار سال میں وہ ان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیاسی طور پر قل کرنے کا عمران خان کو ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ بھرپور ان کو پانچ سال دیے جائیں لوگوں کو پتہ چال جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور عمران خان کو بھی پتہ چال جائے گا وہ کتنے پانی میں ہیں اگر وہ ڈیلیور کر گئے تو پھر لوگ ان کو ووڈ دیں اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر لوگ ان کو ووڈ نہیں دیں گے اور عمران خان کا یہ جو پہاڑ ہے یہ جو ہوا ہے یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا تو ایک راستہ ہے آپ کے پاس اور وہ راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو انگیج کریں اور عمران خان کو مین سٹریم میں لائیں اور یہ نہیں کہ جی انہوں نے وہ خط لکھنے لکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر غداری کے آپ سیڈفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں اور کریک ڈاؤن جو ہے نہ شروع کر جائیں اس سے تلخی مزید بڑھے گی اور نقصان پاکستان کا ہوگا جو پہلے ہی معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں کومنٹس کریں کیونکہ آپ کے لائک سے اور کومنٹس سے چینل کی رینج بڑھتی ہے اس خاکسار کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ لوگوں کا آسانی عطا فرمائے اور آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ